واشنگم شین کا روٹر اور پلیٹ کو رپیر کرنا سیکھیں گے پلیٹ ٹوٹ جائے یا روٹر کے اندر جو سیل ہوتی ہے وہ لیکج کر جائے موٹر کے اوپر پانی گرنا شروع کر دیتا ہے یا موٹر اچھے سے ورک کر رہی ہے روٹر اچھے سے ورک نہیں کر رہا جو بھی مسئلہ ہوگا اسے آج ہم رپیر کرنا سیکھیں گے بلکل ایزی سے آپ گھر پر ہی میری ویڈیو دیکھ کے رپیر کر لیں گے اگر یہی کام آپ مارکٹ سے کروائیں گے تو دو ہزار سے تین ہزار رپیہ تک آپ کا لگ جائے گا میری ویڈیو دیکھ کے آپ ساتھ سو سے آٹھ سو رپیہ میں اپنی واشنگ مشین رپیر کر لیں گے جو جو ایشی آپ کو چاہیے ان کے میں آپ کو بیلے پرائز بتا دیتا ہوں پھر ہم رپیرنگ کی طرف جاتے ہیں پلیٹ آپ کو چاہیے پلیٹ کی الگ الگ کوالٹی ہوتی ہیں لیکن فکسنگ کے لیے آپ کو ایک ہی طریقہ کر یوز کرنا پڑے گا سٹیل والی پلیٹ اگر آپ ہنسل کرتے ہیں تو یہ آپ کو سب سے کم پرائز میں مل جائے گی تقریباً ساڑھے پانسو سے چھ سو رپیہ تک اور سیلور والی پلیٹ اگر آپ ہنسل کرتے ہیں تو ایک سو رپیہ پرائز اس کے زیادہ ہوگے مارکٹ میں ایک براس کی کپر کی پلیٹ بھی ملتی ہے وہ آپ کو بہت زیادہ مہنگی ملے گی تقریباً ساڑھے تین سے چار ہزار رپیہ تک اس کے بعد آپ کو یہ جائیں چاہیے یہ آپ کو مارکٹ سے دس رپے میں مل جائے گا آپ کو ساتھ ایک سما دے جائیے یہ آپ کو مارکٹ سے پچاس سے ساٹھ رپے میں مل جاتی ہے آپ نے جو بھی نٹ پیچ کابلے وغیرہ اوپن کرنے ہیں وہ آپ نے نئی حاصل کرنے ہیں وہ مارکٹ سے آپ کو پچاس سے ساٹھ رپے میں مل جاتے ہیں پلی بھی اکثر ٹوٹ جاتی ہے اوپن کرتے وقت وہ بھی آپ کو پچاس سے ساٹھ رپے میں مل جائے گی اوپر والا جو پھول ہوتا ہے یہ بھی اکثر ٹوٹے ہوتے ہیں اگر ٹھیک ہے تو یہی آپ نے اولی فکس کر دینا ہے اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ بھی آپ کو مارکر سے ایک سو سے ڈیرھ سو روپیہ تک مل جائے گا ایزی سے یہی آپ کو ایشیے چاہیے ہیں اب ہم رپیرنگ کی طرف جاتے ہیں پیچ کاس کی مدد سے اس طرح ڈککن آپ نے اوپن کرنا ہے نیچے پیچ لگاؤ گا سکرو رینج کی مدد سے لیپ سیڈ کی طرف آپ نے گمانا ہے تو پیچ اوپن ہو جائے گا اس کے بعد پول کو اوپن کرنے کے لئے اسے بھی آپ نے لیپ سیڈ کی طرف گمانا ہے اس طرح اس کی بھی چوڑی ہوتی ہے یہ بھی الگ ہو جائے گا جو بھی مسئلہ ہوگا آپ کے سامنے آجے گا ضروری یہ نہیں ہوتا ہے پولی اور پلیٹ خراب ہو جائے دیمو جائے تو آپ کو تبدیل ہی کرنے پڑے گی پول کے نیچے نٹ پیچ وغیرہ بھی چلے جاتے ہیں وہ جام کر دیتے ہیں اس وجہ سے بھی پولی ورک نہیں کر رہی ہوتی ہے اگر یہ مسئلہ ہوگا تو آپ نے وہ کلین کر کے پھر اسی طرح ہی پول کو فکس کر دینا ہے آپ کی جو پرابلم ہوگی وہ سولو ہو جائے گی اس واشنگ مشین کی پولی اور روٹر خراب ہے میرے ہاتھ لگانے سے ہی روٹر ٹوٹ گیا ہوا ہے اسے اوپن کرنے کے لئے واشنگ مشین کو ہلٹ کرنا پڑے گا نیچے چار پیچ لگے ہوں گے اس کے ساتھ چار نٹ لگے ہوں گے اسے ہم اوپن کریں گے اسے اوپن کرنے سے پہلے یہ ہمیں پولی علاق کرنے کر پڑے گی پولی کو اوپن کرنے کے لئے ساتھ پیچ لگا ہوگا یہ آپ نے اوپن کرنا ہے پولی ایک سر اوپن نہیں ہوتی آپ اسے توڑ دیں ڈیمیج کر دیں آپ نئی مارکیٹ سے انسل کر لیں کیونکہ یہ لوہے کی پولی ہوتی ہے اس کا اندر جو بوش ہوتا ہے پولی پلاسٹک کی ہوتی ہے یہ ایک سر ٹوٹ جاتی ہے میں نے ویسے ہی بار نکال لی ہوئی ہے کیونکہ روٹر ٹوٹ گیا تھا آپ سے یہ پولی علاق نہیں ہو رہی تو آپ توڑ کے ڈیمیج کر کے علاق کر دیں اور سامنے آپ کے جو پیچ کے نٹ ہوں گے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے وہ چار آپ اوپن کر لیں سکرو رینج کی مطلب سے جو پلیٹ ہے وہ دوسری طرف سے گر جائے گی اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ آپ نے اچھے سے کلین کرنا ہے کلین کرنے کے بعد جو نئی ایشیاں آپ نے آنسل کر رہی ہیں وہ آپ جیسے اوپن کریں گے اسی طرح ہی فکس کریں یہ پیچ جب آپ اوپن کریں گے تو پیچ دوسری طرف سے اس طرح بھار آ جائیں گے یہ پلیٹ ساری دیکھیں اوپن کرتے وقت ہی ساری ڈیمج ہوگی ہے اور نیچے یہ دیکھیں ساری گندگی بھی گرہ اور ربٹ سب ڈیمج ہے اس طپ کو ہم مکمل کلین کر لیں گے اچھے سے اس کے اندر جو بھی گندگی بھی گرہ ہے وہ ہم کلین کرنے کے بعد پھر فکس کریں گے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا ہے ساتھ چینل کو آپ نے سبسکرائب کر دینا ہے تاکہ اسی طرح کے ہم ورک آپ تک بہنیتے رہیں ویڈیو مچین کا ٹائمر سوچ بغیرہ اگر آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا اس کے کنیکشن سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی ویڈیو الگ سے دی ہوئی ہے چینل کا وزر کریں اگر آپ کو ویڈیو نہیں میری تو کمنٹ بوکس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ٹاپ آپ نے اچھے سے کلین کرنا ہے تاکہ سمادہ وغیرہ اس کے اوپر اچھے سے چپک جائے اور لیکج کی گنجاج نہ رہے اولڈ روٹر وغیرہ پلیڈ علاق کرنے میں آپ کو تھوڑی سی مشکل آئی ہوگی لیکن نیو آپ اچھے سے انسٹالرشن کر لیں گے بے فکر ہو کہ آپ نے کرنی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور لیکج کی گنجاج میں نہیں رہے گی اچھے سے کلین کرنے کے بعد اس کے اوپر جو بھی کائی بغیرہ ہوگی آپ نے کلین کرنے کے بعد کپڑے کی مطلب سے پھر ساف کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے پلیٹ فکس کر دی ہے اس جین کو ہم پہلے روٹر اور پلیٹ کے اوپر فکس کریں گے فکس کرنے سے پہلے ہم سمادھ لگائیں گے سمادھ آپ نے اچھے سے لگانی ہے تاکہ لیکج کی گنجاج نہیں چھوڑنی آپ نے ایک پرسن بھی اگر لیکج ہوگی تو روٹر لیکج کر جاتا ہے موٹر کے اوپر پانی گناہ شروع کر دیتا ہے شارٹر کا مسئلہ بن جاتا ہے اتیار بہت ضروری ہے آپ نے سمادھ اچھے سے لگانی ہے لگا کے پھر آپ نے یہ والا جین اوپر رکھ کے تصالی کر کے پھر آپ نے جین کی دوسری طرف جو جین کی دوسری طرف ہے اس کے اوپر سمادھ لگانی ہے اور نیچے ٹپ کے اوپر بھی آپ نے سمادھ لگانی ہے اس طرح آپ نے اچھے سے زمازہ لگا کے پھر اوپر جین رکھنے ہیں جی جگہ پہ اس کے سراغ ہوں گے وہ سراغ اور جین کے سراغ آپ نے بربر کرنے ہوتے ہیں پھر آپ چار پیچ ہوں گے وہ آپ اوپر سے پلیٹ کے اوپر سے نیچے کر دیں اور سماد آپ پیچ کے اوپر بھی لگا لیں بعد میں بھی آپ نے پیچ کے اوپر لگانی ہے اور پیچ اس پلیٹ کے اندر گزارتے وقت بھی سماد لگا لیں سماد اس لئے زیادہ لگائی جاتی ہے تاکہ لیکج کی کنجیچ نہ رہے بار بار ہمیں واشنگ مشین اوپن کرنا پڑے کیونکہ خطرے والا کام ہوتا ہے واشنگ مشین کی موٹر کے اوپر پانی چلا جائے تو بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے اس لئے لیکج کی گنجیچ آپ نے ایک پرسن بھی نہیں چھوڑنی اس طرح جین کی دوسری طرح بھی آپ نے اچھے سے سماد لگا دنی ہے اور جس جگہ پہ یہ پلیٹ فکس ہوگی اس جگہ پہ بھی آپ نے سماد اچھے سے لگا دنی ہے اس طرح ٹپ کے اوپر بھی ہم سماد لگا دیں گے اس طرح ٹپ کے اوپر بھی ہم سماد لگا دیں گے پلیٹ رکھ دیں گے چار جو پیچ ہیں وہ ہم ٹپ کے اندر سے گزار کے واشنگ مشین کو اُلٹ کر کے پھر ہم نٹ ٹیٹ کر دیں گے نٹ آپ نے بربر ٹیٹ کرنے ہیں یہ نہ ہو آپ ایک نٹ ٹیٹ کر دیں ایک لوزو جتنی چوڑی آپ ایک نٹ کی ٹیٹ کریں گے اسی دنے آپ نے چاروں نٹ بربر پہ ٹیٹ کرنے ہیں تاکہ یہ یہ جو آپ کو واشن نظر آ رہی ہے یہ پلاسٹک ہی ہوتی ہے یہ بھی آپ کو پندرہ سے بیس رپے میں مارکر سے ایزیلی مل جاتی ہے یہ اگر یہ ٹوڑ جائے اس کے بعد ہم پولی فیکس کریں گے متعلق کسی ہوگا مل Legit مل مل متعلق مل نٹ ٹیٹ ہو گئے ہیں اب ہم پولی کو فکس کر لیتے ہیں اس طرح پولی کو فکس کرنے کے بعد اس کے ساتھ جو پیچ ہوگا وہ ہم سکرو رینج کی مدد سے ٹیٹ کر دیں گے ایک بات اور میں آپ کو بتاتا جاؤں یہ جو ڈرینج والا پیپ ہوتا ہے یہ بھی اکثر ٹوڑی جاتے ہیں تو آپ فلیکسیبل جو پیپ ہوتا ہے وارٹر سپلائی کے لیے یوز گیا جاتا ہے جو گارڈن پیپ ہوتا ہے وہ آپ فکس کر لیں اور اسے فکس کرنے سے پھلے آپ نے کلامپ ضرور لگانا ہوتا ہے اس پیپ کے اوپر اکثر پیپ میں نے دیکھا ہے ویسے ہی لگے ہوتے ہیں جب وہ اتر جاتے ہیں تو واشنگ مشین کی جو موٹر ہوتی ہے اس کے اوپر پانی گر جانے کی وجہ سے موٹر شارٹیج کر جاتی ہے یا اس کے ویرنگ خراب ہو جاتے ہیں آپ جب بھی پیپ کو فکس کریں اسے پہلے آپ کلامپ لگا لیں پیپ اوپر لگا کے پھر کلامپ لگا کے ٹیٹ کر دیں اب یہ جو آپ نے چار پیچ لگائے ہوں گے اس سے بھی آپ نے اچھے سے سمد لگا دنی ہے سمد لگا کے پھر آپ نے پول جیسے اوپن کیا تھا اور دوسری طرف آپ نے ٹیٹ کر دینا ہے رائٹ سیڈ کو آپ گمائیں گے تو یہ ٹیٹ ہو جائے گا پھر آپ نے جو پیچ اوپن کیا تھا ہے اس کے پول کے اوپر سے وہ پیچ آپ نے لگا دینا ہے پھر اس کے اوپر آپ نے دکن لگا دینا ہے اس پیچ کو جب آپ ٹیٹ کر لیں اس کے اوپر بھی آپ نے سمد لگانی ہوتی ہے وہ آپ نے سمد لگا دنی ہے اس پیچ کو بھی آپ نے اچھے سے ٹیٹ کرنا ہے زیادہ ٹیٹ نہ کر دیں مناسب ٹیٹ آپ کر کے اس کے اوپر سمد لگا دیں اور پھر اوپر ڈنگل لگا دیں میں آپ کو واشنگ امچین اون کر کے دکھاتا ہوں امید کہتا ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آگی ہوگی اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے کمیل بوکس میں پوچھ سکتے ہیں ٹینکی جو رو وچھیں اللہ حافظ موسیقا